موسیقی تمام دوستوں کو اپنی ایتھوپیا کی سفر کی آخری قسط میں خوشان دے اس قسط میں میں آپ کو انسان کے ارتقاء کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ اسی شہر عدیس عبابہ کے قریبی پہاڑ سے دنیا کی انسانی تاریخ کا سب سے قدیمی انسانی ڈھاچہ ملا ہے یہ ایک عورت کی ہڈیاں ہیں جن کو جوڑ کر ایک شکل دی گئی ہے اس کا ڈی این اے ہم لوگوں سے ملتا ہے یہ 32 لاکھ سال پہلے پیدا ہوئی تھی اور یہ عدیس عبابہ کے نیشنل میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے میری گزارش ہوگی کہ آپ اس دستاویزی فلم کو کوری دیکھیں ونہا اچھی طرح سمجھ نہ پائیں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ میں آپ کو اس شہر کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں میرا ایتھوپیا کا سفر اسی شہر سے شروع ہوا اور یہیں ختم ہوا موجودہ دور میں عدیس عبابہ ایتھوپیا کا دارالحکومت اور آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا شہر ہے یہ افریقہ کا چوتھا بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریبا 35 لاکھ ہے یہ شہر افریقہ کی سیاسی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہے اس شہر کی سن 1886 عیسوی میں بادشاہ مینہ لکھ دو ایم نے باقاعدہ طور پر منظم تشکیل دی یہ شہر سطح سمندر سے دو ہزار تین سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے یہاں کا بین الاقوامی ہوای اگڈا جس کا نام بولے انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے سطح سمندر سے دو ہزار تین سو چھبیس میٹر کی بلندی پر واقع ہے یہ شہر ان تو تو پہاڑ کے دامن میں واقع ہے اور آج کل اس شہر کی آبادی پہاڑ کے اوپر تک چلی گئی ہے جو کہ سسے سمندر سے تین ہزار میٹر بلند ہے میں اس پہاڑ کے اوپر اس لیے نہیں گیا کہ کہیں آکسیجنل کی کمی کے باعث اسپتال ہی نہ پہنچا بہرات اس شہر کے اطراف سے لوسی کا ڈھانچہ ملا ہے یہ شہر چونکہ خط استواء یعنی ایکویٹر پر ہے یہاں کا درجہ حرارت سال بر یقصہ اور پندرہ سے بیس ڈگری سنٹی گریٹ کے درمیان رہتا ہے یہاں کے پچھتر فیصد باشندے آرتھو ڈاکس عیسائی اور سولہ فیصد مسلمان ہیں یہ شہر کافی حد تک بڑے جرائم سے بھی پاک ہے بلا شبہ ایتوپیا دنیا کی سب سے قدیم تہذیب ہے انہی لوگوں نے ان ساری تاریخ میں سب سے پہلے کاشکاری شروع کی اور جانوروں کو بھی صدایا دنیا بھر کے مختلف ممالک سے ایک ہزار لوگوں کا ڈی اینے لیا گیا اور سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق ان سب لوگوں کا ڈی اینے اسی شہر سے دنیا بھر میں پھیلا جس کا مطلب ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد کسی نہ کسی وقت اسی شہر میں رہا کرتے تھے اب چلتے ہیں یہاں کے قومی موزیم کی طرف جہاں پر آپ کو نہ صرف لوسی کا ڈھانچہ دکھاؤں گا بلکہ انسانی ارتقاء کے بارے میں بھی بتاؤں گا علبی ماہرین کے مطابق انسانی ارتقاء تیس لاکھ سال پہلے شروع ہوا یہ قرآن کریم کی منفی نہیں کرتا جس پر میں بعد میں بحث کروں گا قربو جوار کے ان ٹوٹو پہاڑ کے دامن سے ایک عورت کے جسم کی چالیس فیصد ہڈیاں ملی ہیں جو کہ بتیس لاکھ سال پرانی ہیں ماہرین نے ان ہڈیوں کو جوڑ کر ایک ڈھانچہ بنایا جس سے پتہ چلا کہ یہ عورت ایک آشاریہ ایک میٹر یا تین فٹ سات انچ لمبی تھی اس کا وزن انتیس کلو گرام یا چونسٹھ پاؤنڈ تھا اس کا دماغ چھوٹا تھا جیسے کہ چپینزی کا ہوتا ہے لیکن جسم کا نچلا حصہ موجودہ انسانوں کی طرح تھا جس کی وجہ سے یہ سیدھا کھڑا ہو کر چل پھر سکتی تھی اس کی خورات پھلوں اور گوشت پر مبنی تھی اس کا انتقال صرف بارہ سال کی عمر میں ہوا جس کی وجہ ماہرین ابھی تک نہیں جان سکے ہیں اس عورت کا نام ماہرین نے لوسی رکھ دیا گوریلا اور چپینزی کی آتیں بڑی ہوتی ہیں تاکہ وہ پتوں کو حضم کر سکیں اس لیے ان کے جسم کا ساٹھ فیصد خون اور آکسیجن اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے پس ان کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے اور ان کے دماغ کو زیادہ خون اور آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے برعکس انسانوں کا دماغ بڑا ہوتا ہے اور تمام جانداروں سے انسانی دماغ کو سب سے زیادہ یعنی بیس فیصد خون کی ضرورت ہوتی ہے لا تعداد ماہرین کا فیصلہ ہے کہ انسان نہ ہی کبھی بندر تھا نہ ہی گوریلا اور نہ ہی چپینزی ساٹھ لاکھ سالوں سے آہستہ آہستہ ارتقا ہوتا رہا مختلف نسلیں آئیں اور ختم ہو گئیں لوسی بھی اسی ارتقا کا سلسلہ ہے اسی ویہ اس کا ڈی این اے موجودہ انسانوں سے ملتا ہے لیکن یہ مخلوق بھی ختم ہو گئی اور یہ ارتقا چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے کچھ ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تئیس اکتوبر چار ہزار چار سال قبل مسیح سب کے نو بجے پیدا ہوئے اور ان کا انتقا نو سو تیس سال کی عمر میں تین ہزار چوہتر سال قبل مسیح ہوا بہرحال میرے خیال میں یہ صرف ایک علمی اندازہ ہے قرآن کریم میں انتالیس آیات ہیں جن میں انسانی پیدائش اور ارتقا کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے پچاسویں سورے سورہ قاف کی پندرویں آیت میں بھی اشاد ربانی ہے کہ کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے نہیں بلکہ یہ لوگ اثر نو تخلیق کے بارے میں شک میں ہیں بیاسویں سورہ سورہ الفطار کی ساتویں آیت بھی ایک دلیل ہے جس میں رب العزت فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے آزا کو ٹھیک رکھا اور متعدل رکھا جس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس ارتقاء کے دوران انسانی آزا پرفیکٹ نہ تھے انتیسویں سورے سورہ انکبوت کی انیسویں آیت میں اشاد ربانی ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے یہ اللہ کے لیے آسان ہے انسانی ارتقاء کے دوران انسان جیسی قسم کو کئی بار مختلف قسموں میں بار بار پیدا کیا شہدویں سورے سورہ ابراہیم کی انیسویں آیت میں اشاد ربانی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم کو نشت و نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے میری تحقیق کی بنیاد پر لوسی بھی ایک مخلوق تھی اس کے بعد کئی مخلوق پیدا ہوئیں ہر مخلوق دوسرے سے بہتر تھی ہر نئی مخلوق کے ساتھ پرانی مخلوق ختم ہوتی رہی اب موجودہ انسانی مخلوق چھہ ہزار سالوں سے دنیا میں ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگی اور اگر اس کی منشاہ ہوئی تو وہ ہم انسانوں کی جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے گا جو کہ ہم سے بہتر ہوگی صرف اللہ ہی جانتا ہے چھہتر میں سورے سورے انسان کی پہلی آیت میں ارشاد ربانی ہے بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا علماء کے مطابر دوسری آیت میں نطفے کا ذکر کیا ہے اصولاً یہ پہلی آیت میں ہونا چاہیے تھا جس کا مطلب ہے کہ انسانی ارتقاء کے اسی دور کی مخلوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا پانچ مارچ سن دو ہزار پندرہ کو قطر کے میوزیم میں لوسی کی ہڈیوں کا نمونہ پیش کیا گیا تھا جس کے بعد مسلمانوں نے اس سلسلے میں کافی تحقیق کی ہے کچھ نے تو سائنسی ثبوتوں کو ماننے سے سرے سے انکار ہی کر دیا اور کچھ نے اس سلسلے میں ریسرچ کرنا شروع کر دی ہے میں نے بھی اس سلسلے میں اپنے ایتھوپیا کے سفر کے بعد معمولی سی ریسرچ کی ہے اور آپ کو پیش کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ میرے سائمائین سائنسی ثبوتوں کو سرے سے رت کرنے کے بجائے تحقیق شروع کریں گے شاید ہم لوگ اس راست کو پالیں قرآن حکیم کے چھٹے سورے سورہ انام کی ان سٹھویں آیت میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ہر چیز کا علم موجود ہے بہرحال ہم لوگوں کو صرف غور و فکر کی ضرورت ہے خدا حافظ موسیقی